السلام علیکم دوستوں آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کیسے شخص کا امیجن کریں آپ کے کیسے بندے کو جو بڑے آرزو اور بڑے گہری تمناوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ کے طرف جا رہا ہو اپنے ایک پورے قافلے کے ساتھ پر راستے کے اندر ہی ڈاپو کا ایک گروہ اس پر حملہ کر دیتا ہے ان کا مان لوڈ لیتا ہے لوگوں کو مار دیتا ہے بچے کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہمت ہار کے اپنے شہر واپس ترے جاتے ہیں اور کچھ لوگ حوصلہ بلند رکھتے ہوئے آگے سفر جاری رکھتے ہیں اب ایسے میں ایک شخص کے خیالات کیا ہو سکتے ہیں اس کے دماغ میں کیسے کیسے احساسات جنم لے سکتے ہیں اسی بات کو بیان کیا ہے علم اقبال نے اپنے ایک نظم میں علم اقبال کا اپنے خصوصی انداز لفظوں کا حیر فیر اور علمہ کے بلند سوچوں کی اس نظم کے آخر میں علم اقبال نے اس قوم کو بہت اہم سبق میں دیا ہے تو آخر تک ہم سے جلے رہیے تو کیا ہے اس نظم میں چلیے دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں علمہ فرماتے ہیں قافلہ لوٹا گیا سہرہ میں اور منزل ہے دور اس بیابان یعنی بحر خوشک کا ساحل ہے دور ہم سفر میرے شکارے دشنہ رہزن ہوئے بچ گئے جو ہو پی بیدی سووے بیت اللہ فرے سہرہ یعنی جنگل بیابان جنگل بحر خوشک سخہ سمندر بچ یہاں سخہ سمندر سے مراد رگستانوں سے بھرا علاقہ ہے دشنہ خنجر اختیار رہزن ڈاکو دشنہ رہزن ڈاکو ہم سفر میرے قابلے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ڈاکو کے خنجر کا شکار ہوئے ڈاکو نے انہیں اپنے ہتیار سے ان کا مال لوٹنے کے لیے انہیں مار ڈالا بچ گئے جو ہو کے بے دل سووے بیت اللہ فیرے اور جو زندہ بچ گئے ان میں سے زیادہ تر بے دل ہو کے معلوس ہو کے اپنی امید کھو کے انہوں نے اپنا سفر رد کر دیا اور بیت اللہ کے طرف یعنی مکہ مکرمہ کے طرف جہاں سے وہ آئے تھے وہ آپس تلے گئے وہ بے دل ہو گئے انہوں نے اپنی ہمت ہار دی اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی موت کے زہراب میں پائیش اس نے زندگی خنجر رہزن اسے گویا ہلال عید تھا ہائے یسگت دل میں لب پر نارہ توحید تھا بخاری بخارہ شہر کے رہنے والا زہراب زہر ملا ہوا پانی خنجر رہزن ڈاکو کا خنجر ہلال عید عید کا چاند یسرب مدینہ منورہ کا دوسرا نام توحید اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنا علم اقبال نے اس نظر میں جس شخص کا واقعہ بیان کیا ہے اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو بخارہ شہر سے آیا تھا وہ نوجوان ڈاکو کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا مگر اس نے خوشی خوشی اپنی جان دے دی تھی کیونکہ اسے فخر تھا کہ وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے طرف جاتے ہوئے شہید ہوا ہے موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی موت جو کہ اپناپ میں ایک زہریرہ پانی ہے اس میں بھی اسے اپنی ایک نئی زندگی ملی تھی موت اس کے لیے موت نہیں بلکہ اپناپ میں ایک نئی زندگی تھی خنجر رہزن اسے گویا ہلال عید تھا ڈاکو کا وہ خنجر جو اسے لگا تھا اس کے لیے وہ عید کی چاند کی طرح تھا یعنی جس طرح ہمیں عید کا چاند دے کر خوشی ہوتی ہے اسی طرح اسے ڈاکو سے خنجر کھا کے خوشی ہوئی تھی کہ وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جاتے ہوئے شہید ہو رہا ہے ہائے یسرب دل میں لب پر نعرہ توحید تھا اور اس کے حالت یہ تھی کہ وہ اپنے دل میں ہائے یسرب ہائے یسرب کہہ رہا تھا یعنی وہ اپنے دل میں اور مدینہ سے عشق کا اظہار کر رہا تھا میں آپ کے بتاتے چلوں کہ مدینہ کا نام پہلے مدینہ نہیں یسرب ہوا کرتا تھا بعد میں وہ نام بدل گیا گیا تھا یہاں پر اللہ معقبال نے اس شہر کو اس کے پہلے نام سے بکارا ہے کہ ہائے یسرب دل میں اس کے دل میں یسرب کے لیے مدینہ کے لیے محبت ہی ظاہر ہو رہی تھی لب پر نعرہ توحید تھا اور اس زخمی حالت میں بھی اس کے لب پر اس کے ہوت پر توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدایے ہی گوز رہی تھی خوف جان رکھتا نہیں کچھ دشت پیمائے حجاز حضرت مدفون یسرب میں یہی مخفی ہے راست خوف جان یعنی جان جانے کی پرواہ کرنا دشت پیماء جنگل میں پھرنے والے جنگلوں میں رہنے والے حجاز حجاز مکہ مکرمہ کا ہی ایک دوسرا نام ہے اس طریقے سے یسرب مدینہ کا ایک دوسرا نام ہے حجرت ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے بس جانا مدفون یسرب یعنی وہ شخص جس کے قبر یسرب میں ہو جس کو یسرب میں دفن کیا گیا ہو مدفون یسرب سے یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یسرب مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا تھا اسی لئے عالمہ اقبال نے انہیں مدفون یسرب کہہ کے پکارا کہنے کے مطلب یہ کہ حجاز کے جنگل میں رہنے والے لوگ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ جو اس وقت مسلمان تھے وہ آم صلی اللہ علیہ وسلم اور آم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑو ہوئی ہر چیز سے اس قدر محبت اور اس قدر جذبہ رکھتے تھے کہ وہ ان کے معاملے میں انہیں اپنے جان تک کی پرواہ نہیں ہوتی تھی خوف رکھتا نہیں کچھ درستے پیمائے ہجاد حجرتیں مدفون یسرب میں یہی مختی حیاز یعنی مدفون یسرب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر راضی یہی تھا ان کا کمالی یہ تھا کہ جو شخص انہیں ایک بار پڑھ لے اچھے سے سمجھ لیں تو وہ ان سے محبت کے بغیر رہی نہیں سکتا اور محبت بھی ایسی جذبہ بھی ایسا کہ اسے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں ہوگی گو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے عشق کی لذت مغر خطروں کی جا کاہی میں ہے محمل شامی شام سے آنے والے اونٹ کے اوپر انسانوں کے بیٹنے کی جو جگہ بنائے جاتی تھی اسے محمل کہتے تھے ہمراہی یعنی ساتھ چلنا کہتے کا مطلب یہ کہ حفاظت اسی میں ہے کہ ہم شان اور شوکت کے ساتھ اونٹ کے محمل اور کلابے میں بیٹھ کر سفر کریں یعنی پوری سہولت اور اتمنان کے ساتھ سفر کریں خیال رہے کہ اونٹ کے کلابے میں سفر کرنا اس زمانے میں بہت ہی لرجری اور آرام بھی چیز مانی جاتی تھی بڑے بڑے لوگ اس پر سفر کرتے تھے تو مطلب یہ ہوا کہ حفاظت اور آرام تو ان لرجری سواریوں میں ہی ہے عشق کی لذت مغر خطروں کی جاتا ہی میں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان سے محبت کا اصل محبت تو تبیہ ہے جب ہم اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر تم دستی اور پریشانی کے عالم میں بھی ان کے شہر کو جائیں ان کے روزے پر حاضری دیں آہ یہ عقل زیاں اندیش کیا چلاک ہے اور تأثیر آدمی کا کس خطر بے باک ہے آگے علمہ اقبال عقل اور عشق میں ایک فرق بیان کرتے ہیں اور ایک بہت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اف یہ عقل جو زیاں اندیش ہے زیاں اندیش یعنی نقصان کی فکر کرنے والا یہ عقل جو نقصان کے یہ عقل جسیں ہمیشہ نقصان کی فکر رہتی ہے جو ہمیشہ کچھ کھو دینے سے ڈرتی ہے وہ کتنی چلاک اور کتنی مکار اور آیار ہے کہ صرف جان اور مال بچانے کے لیے وہ مجھے ایک ایسے شخص کے شہر جانے سے روک رہی ہے جسے میں صرف سے زیادہ محبت کرتا ہوں عقل اپنے ذاتی مفاد کے لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر جانے سے روک رہی ہے جبکہ اور تأثیر آدمی کا کس خطر بے باک ہے جبکہ انسان کا تأثیر یعنی اس کے دل کے جذبات اس کے احساسات وہ کتنے زیادہ ننر اور کتنے زیادہ بے خوف ہیں جو زمانے کے ہر خوف اور ہر مسئبت کو نظر انداز کر کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بلا جزک مدینہ کے طرف جاؤ اپنا سفر جاری رکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائے حاضر دو یہی سے عقل اور عشق میں فرق سمجھ میں آتا ہے کہ عقل ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتی ہے اس کی فرسٹ رائیورٹی ہمیشہ اپنے کسی فائدے کو حاصل کرنا اور اپنے کسی ذاتی نقصان سے بچنا ہوتا ہے جبکہ محبت اور جذبے کی پہلی ترجیح ہمیشہ اس شخص یا اس چیز کی قربت ہوتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں اور پھر اس کے لئے ہمیں چاہے جتنی چیزیں بھی کھونی پڑے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس نظم کو لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ مطبال چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت قائم کرے تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو یقیناً دین پر چلنے میں بہت سی مصبتیں اور آزمائشیں پیش آتی ہیں پر اگر دل میں خالص جذبہ ہو اور سچی محبت ہو تو ان مصیبتوں کو بداش کرنا اور ان آزمائشوں سے باہر نکلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے نزل اور نئے کلام کے ساتھ اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے مجھے سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے آگے بڑھنے میں میری مدد کریں